السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نماز ادا کی جائے اس بات کا خیال لکھا جائے کہ بہت پڑی تعداد جمعانوں ہو تعداد مقتصر ہو اور سوشل ڈشٹن کا پورا پورا خیال لکھا جائے نمازی حضرات سے گزارش ہے کہ وہ جا نماز مسلح یا نماز پڑھنے کے لیے کپڑا اپنے اپنے گھروں سے لے کر آئیں وضو کا بھی اپنے اپنے گھروں میں احتمام کریں اور وضو گھر سے کر کر آئیں اسی طریقے سے سنت اور نوافل بھی اپنے اپنے گھروں میں پڑھیں بڑے حضرات جو پیسٹ سال سے زیادہ عمر رکھتے ہیں وہ لوگ اور بچے جو دس سال سے کم عمر کے ہیں وہ اور بیمار حضرات سے گزارش ہے کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں تشریف رکھیں اور اپنے اپنے گھروں میں نماز ادا کریں مسجدوں کے تولیوں وغیرہ کا استعمال نہ کیا جائے بلکہ تولیوں کو ہٹا دیا جائے مسجد کی صفیں اور چٹائیوں کو بھی ہٹا دیا جائے مسجد میں سینٹیٹائزر کا منتظمین حضرات معقول انتظام کریں جو اہمہ اکرام سے گزارش ہے کہ نماز مختصر پڑھائیں جمعہ کا خضبہ بھی مختصر پڑھنے کی کوشش کریں ان تمام ہدایات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نماز با جماعت ادا کریں زیادہ بھیڑ بھار جماع کر کر کرنا مناسب نہیں ہے اس لئے ان ہدایات کو سامنے رکھیں والسلام